تو حضرت اس کے بارے میں فرمائیے گا کہ دنیا کا ایک عام تکوینی نظام ہے طریقہ ہے کہ ہر بڑے پر ایک بڑا ہوتا ہے تو جب ایک شخص شیخ کامل بن گیا تو کیا اب بھی اس کا شیخ اس کی نگرانی کرتا ہے یا اب یہ شیخ کامل آزاد ہو جاتا ہے بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ اچھا سوال ہے اور یہ لیکن ہوتا یہ کہ اصل میں تو شیخ کامل جو ہے آگے اس کو اجازت خلافت دے کر مستقل کر دیتا ہے انڈیپینڈنٹ کر دیتا ہے جیسے باپ اپنے بیٹے کو بیٹا اس کا بالغ ہے سمجھدار ہے اب باپ نے اس کو بزنس کرا دیا شادی کر دی انڈیپینڈ کر دیا رہا مطلب گھر میں رہا ہے اب وہ اس ایسیے سے باپ کی اس کے اوپر ایک نگرانی رہے تو رہے لیکن وہ انڈیپینڈنٹ اپنے رسیوں خود کرتا ہے اور خود ہی اپنا بزنس کر رہا ہے باپ یہ کبھی کبھی اپ ڈیٹ لے لیتا ہے یا یہ بیٹا کبھی کبھی ایڈوائز لے لیتا ہے باپ سے بالکل اسی طرح شیخ کا ہی ہوتا ہے کہ شیخ بھی ایک منزل تیہ کرانے کے بعد اس کو آزاد اور انڈیپینڈنٹ کر دیتا ہے کہ اب آپ مستقل بزاد ہو کر کام کریں پہلے شیخ رجوع اللہ کر کے اس پر توجہ ڈالتا تھا اب خود اس کو ہی کر دیتا ہے کہ اب تو خود ڈیریکٹ اللہ سے رجوع کر اب وہ پہ اللہ سے رجوع کر کے اپنے آگے جو مریدین ہیں ان کی در توجہ کرتا ہے تو یہ ہوتا ہے لیکن ویسے چونکہ شیخ جو ہے اس کا شیخ چونکہ واسطہ بنا ہے اس مقام پہ پہنچانے کا اور واسطے کی قدر کرنی چاہیے لہذا وہ شیخ جو ہے وہ اپنے شیخ کی قدر کرتا ہے جب آتا اس کی عزت کرتا ہے کوئی مشکل الجن پیش ہے اس سے فیضان لیتا ہے اس سے ایڈوائز لیتا ہے لیکن یہ جو اس کا بڑا شیخ ہے اس کو انڈیپینڈن کر دیتا ہے تاکہ اب ڈیریکٹ اللہ کی رجوع کر کے اور اللہ سے دعا کر دیتا ہے وہ جب اس کو اجازت خلاف ہے دیتا ہے تو یا اللہ میں تو پہلے تُسے رجوع کر کے اس کی طرح توجہ کرتا تھا یا اللہ اب میں نے اس کو اجازت دے دی اب آپ کی طرح رجوع کرے گا آپ اس کو براہ راست اس کی رانمائی فرمائیے وہ خدا کے سپرد کر دیتا ہے یہ نظام چلتا ہے